موسیقی قرون اولہ کے مسلمانوں کے لیے بالعموم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما کے لیے بالخصوص اس دنیا عابو گل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بڑی اہم خبر اور کیا ہو سکتی تھی صحابہ اکرام جو نبی اکرم کے عاشق اور جانسار تھے ان سے بڑھ کر اس نعمت عظمہ کا قدردان اور کون ہو سکتا تھا اس پر اظہار فرحت و مسررت جس طرح وہ کر سکتے تھے آج کے دور کے مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اگر انہوں نے آپ کا یوم ولادت تو اس کو احتشام سے نہیں منایا تو اس کی ایک خاص وجہ تھی جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت آپ کے وسال کا دن بھی تھا سرکار دو جہاں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو صحابہ اکرام پر غم و آلام کا ایک کوہ گران ٹوٹ گیا اس لیے جب ان کی زندگی میں بارہا ربی الاول کا دن آتا تو وسال کے صدمے تلے ولادت کی خوشید دب جاتی اور جدائی کا غم اثر نو تازہ ہو جاتا آقا دو جہاں کی زندگی کی یادوں کے جلاو میں بارہا ربی الاول کا دن آتا تو خوشی اور غم کی کیفیتیں مل جاتیں اور صحابہ اکرام وسال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے صدمہ زدہ دلوں کے ساتھ خوشی کا اظہار نہ کر سکتے تھے سو وہ ولادت کی خوشی میں جشن مناتے نہ وسال غم میں افسردہ ہوتے روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب کسی گھر میں کسی عزیز کی وفات ہو جائے جبکہ چند دنوں کے بعد اسی گھر میں شادی کی تقریب بھی منقد ہونے والی ہو تو عام دستور یہی ہے کہ اس غم کے باعث شادی ملتوی کر دی جاتی ہے اگر شادی کی تقریب ملتوی نہ بھی کی جائے تو نہایت سوگوار محول میں سادگی کے ساتھ منقد ہوتی ہے لیکن اسی گھر میں اگر اس سوگوار واقع کے پانچ تس سال بعد شادی ہو تو بالعموم یہی دکھا گیا ہے کہ شادی کا احتمام رسم و رواج کے مطابق دھوم دھام سے کیا جاتا ہے اور اس موقع پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ چند سال پہلے ان کا والد فوت ہوا تھا اب وہ دھوم دھام سے شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق ایک عرصہ تک غم و اندوخ کا پہلو صبر و زب پر غالب رہتا ہے اور جون جون زمانہ بیچ جاتا ہے صدمے کا اثر زائل ہو جاتا ہے جس کے باعث حالات معمول پر آتے ہی زندگی پرانی ڈگر پر رما دوان ہو جاتی ہے بحشری تقاضم کے مطابق قرن اول میں صحابہ کرام پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کا پہلو زیادہ اثر آفری تھا ولادت اور وفات کا دن ایک ہونے کی وجہ سے جب یوم میلاد آتا تو ان پر غم کی کیفیات خوشی کی نسبت بڑھ جاتی صحابہ اکرام عیسار و قربانی کی ایک زندہ و تابندہ مثال تھے وہ اپنے آقا کی جنبش عبرو پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے میار ایمان حضور نبی اکرم کی ذات عبدس سے غائد درجہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال ان کے لیے سب سے عظیم سانحہ تھا نبی اکرم کے وصال کی علم ناخ خبر کس طرح صحابہ اکرام پر قیامت بن کا ٹوٹی ہوگی لمحات غم کی شدت میں غلاموں نے کس طرح اپنے آپ کو سوحلا ہوگا اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آقا کی جدائی پرداشت نہیں کر سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے جذباتی اور عشقی تعلق کی کیفیت یہ تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات مبارک سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر جیسے جری اور قوی دل صحابی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکنے کے باعث خود پر قابو نہ رکھ سکے صحابہ اکرام اور اہل بیت آتھار کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال مبارک کی قبر اندہ ناک اور ہوش شروع تھی کیونکہ ان کا محبوب ان سے جدہ ہو گیا تھا اپنی محبوب ترین ہستی کے بچھڑ جانے پر جان حصار صحابہ اکرام کا یہ رد عمل ایک فطری عمر تھا اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا وطن، اپنے عزیز و آقارب، مال و دولت، بیوی بچے، الغرز سب کچھ چھوڑ دیا تھا جب وہ اپنے آقا کو اپنے درمیان ظاہری طور پر نہ دیکھتے تھے تو ان کی کیفیت دگرگوں ہو جاتی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کاری زخم بھی لگ سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے وقت صحابہ اکرام نے جن جذبات اور احساسات کا اظہار کیا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد امام آشقان مصطفیٰ، سیدنا ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اپنے محبوب کے حجر میں تڑپتے رہتے تھے اور آپ کی وفات کا سبب بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکری صدیق کی موت کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کا غم تھا یہی وجہ ہے کہ فراق میں آپ کا جسم نہایت ہی کمزور ہو گیا تھا حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال مبارک کی خبر سیدنا فاروقِ عاظم جیسی مضبوط قوتِ ارادی کی حامل جہری اور بہادر شخصیت کے لیے خرمنِ ہوش پر بجلی کی طرح گری وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور شدتِ غم سے کہنے لگے اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسال فرما گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا اس موقع پر انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا قطب و سیر میں اس کے الفاظ یوں وارد ہوتے ہیں منافق گمان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں حالانکہ آپ نے وفات نہیں پائی بلکہ آپ اسی طرح اپنے رب کی طرف چلے گئے ہیں جس طرح موسیٰ بن عمران چلے گئے تھے وہ اپنی قوم سے چالیس راتیں غائب رہے پھر وہ ان کی طرف اس حال میں لوٹے کہ ان کے وسال کی خبر پھیلا دی گئی وآلہ وسلم بھی اسی طرح لوٹ آئیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جنہوں نے یہ گمان کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کا یہ رد عمل اگرچہ جذباتی تھا لیکن اسے ہرگز غیر فطری نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اپنی چاند سے زیادہ محبوب ہستی کی جدائی کے صدمے میں وقتی طور پر کسی انسان کا جذبات سے مغلوب ہو جانا ایک فطری عمر ہے خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کو یہ لا زوال عزاز حاصل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر تھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں اپنی جان کا حصہ قرار دیا نبی اکرم کے وسال پر سیدہ کائنات کی بے قراری اور سوگواری کے واقعات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کا وسال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیعت میں سب سے پہلے ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس بارے میں مختلف روایات ہیں سیدہ کائنات کا وسال نبی اکرم کے وسال کے چھے ماہ بعد ہوا بعضوں نے اسے آٹھ ماہ کہا ہے بعضوں نے سوت دن اور بعضوں نے ستر دن کہا ہے جبکہ صحیح قول چھے ماہ کا ہی ہے وسال کے وقت سیدہ کائنات کی عمر مبارک انتیس سال کی تھی آپ نے منگل کی رات تین رمضان المبارک گیارہ ہجری کو وفات پائی سیدہ کائنات کی اتنی کم عمری میں وفات کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے باجان تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکیں آپ اکثر غمغین رہتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد کبھی آپ کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور حق بھی یہی تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دس سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر معمور رہے پیغمبر اکرم کی سیدہ تو کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہر وقت عشق رسول کی فضائی کیف و سرور میں گم رہتے جب تاجدار کائنات کا وصال ہوا تو حضرت انس پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی جس شفیق ہستی کا ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھوں سے اوجل ہونا دل پر شاق گزرتا تھا اس عظیم ہستی کی یاد میں آنکھیں عشق بار رہتیں نبی اکرم کے تبرکات کی زیارت کرتے تو دل کو اتمنان ہوتا ذکر نبی کی محفل سجاتے خود بھی تڑپتے اور دوسروں کو بھی تڑپاتے ایک مرتبہ حضرت انس تاجدار کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمانے لگے اور میں نے آج تک کسی دیباج اور ریشم کو مس نہیں کیا جو رسول اللہ کی ہتیلی سے زیادہ نرم ہو اور نہ کہیں ایسی خوشبو سنگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر کی خوشبو سے بڑھ کر ہو حضرت انس کو اکثر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی مسنہ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں میں اپنے حبیب کی زیارت نہ کرتا ہوں یہ کہہ کر آپ زہر و خطار رونے لگے موزن رسول و عاشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی فراق محبوب کو برداشت نہ کر سکے اور مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے شام کی شہر حلب کی طرف چلے گئے کہ شہر رسول میں رہتے ہوئے انہیں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزارے ہوئے شب و روز یاد آ جاتے اور گلی کوچوں میں آقا دوجہان کے خیرام ناس کے مناظر بے اختیار آنخوں کے سامنے پھرنے لگتے جس کی وہ تاب نہ لاسکتے تھے شارح صحیح البخاری امام قرمانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب آقا دوجہان کا وسال مبارک ہوا تو سیدنا بلال نے قلب مستر کی وجہ سے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا سیدنا صدیق اکبر کو جب حضرت بلال کی اس ارادے کا علم ہوا تو آپ نے انہیں رکنے کی کوشش کی اور کہا کہ پہلے کی طرح مسجد نبوی میں آزان دیتے رہو سیدنا بلال نے جواباً عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اب مدینہ میں جی نہیں لتا اور نہ ہی مجھ میں ان خالی اور افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رو پڑتے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھکانوں پر گزرتے آنکھیں بند کر لیتے تھے حضرت عبداللہ بن زید کے بارے میں منقول ہے جب انہیں ان کے بیٹے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال مبارک کی خبر دی تو اس وقت وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کی خبر سن کر غمزدہ ہو گئے اور بارگاہِ الٰہی میں ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اسی وقت یہ دعا مانگی اے اللہ میری بینائی اچک لے کیونکہ میں اپنے حبیب کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا پس ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کی بینائی جاتی رہی تاجدار کائنات کے وسال مبارک پر انسان اور صحابہ کرام تو ایک طرف رہے جانور بھی حجر و فراق کا صدمہ پرداشت نہ کر سکے اس کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونکنی نے مرتے دم تک کچھ نہیں کھایا نہ پیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جو عجیب کیفیات رنما ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جس دراز گوشت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری فرماتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں اتنا مغموم ہوا کہ اس نے ایک کوئے میں چھلانگ لگا دی اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی لہٰذا صحابہ اکرام کے دور میں بھی جب ولادت کا دن آتا جہاں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہوتی وہاں غم و اندوخ کی کیفیت میں بھی زخم جدائی کو ہرا اور ماحول کو افسردہ کر دیتی جس کے باعث ان کے لیے دھوم دھام سے جشنی ولادت کا احتمام کرنا ممکن نہ تھا یہی کیفیت تعویین اور توا تعویین کے عدوار میں بھی رہی تعویین نے اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبو روس کا از خود مشاہدہ نہ کیا تھا مگر اس کا تذکرہ براہ راہ صحابہ کرام سے سنا پھر ان سے توا تعویین نے سنا یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو ورائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں